ایک بازار سے ایک مغرور بندہ گزر رہا تھا کہ اس کی نظر ایک سر پر ڈول اٹھائے عورت پر پڑی اس نے اسے آواز دے کر روکا اور نفرت سے پوچھا اے مائی کیا بیچ رہی ہو عورت نے کہا جی میں گھی بیچ رہی ہوں اس شخص نے کہا اچھا دکھاؤ تو کیسا ہے گھی کا وزنی ڈول سر سے اتارتے ہوئے کچھ گھی اس آدمی کی کمیز پر گرا تو یہ بہت بگڑ گیا اور دھارتے ہوئے بولا نظر نہیں آتا کیا میری قیمتی کمیز خراب کر دی ہے تُو نے میں جب تک تجھ سے اس کمیز کے پیسے نہ لے لوں تجھے یہاں سے ہلنے بھی نہیں دوں گا عورت نے بیچارگی سے کہا میں مسکین ہوں اور میں نے جان بوز کر آپ کی کمیز پر گھی نہیں گرایا مجھ پر رحم کرو اور مجھے جانے دو اس آدمی نے کہا جب تک تجھ سے دام نہ لے لوں میں تجھے یہاں سے ہلنے بھی نہ دوں گا عورت نے پوچھا کتنی قیمت ہے آپ کی کمیز کی اس شخص نے کہا ایک ہزار درہم تو عورت روتے ہوئے بولی میں فقیر عورت ہوں میرے پاس ایک ہزار درہم کہاں سے آئیں گے اس شخص نے کہا مجھے اس سے کوئی غرض نہیں عورت نے کہا مجھ پر رحم کرو اور مجھے یوں رسوہ نہ کرو ابھی یہ آدمی عورت پر اپنی دھونس اور دھمکیاں چلا ہی رہا تھا کہ وہاں سے ایک نوجوان کا گزر ہوا نوجوان نے اس سہمی ہوئی عورت سے ماجرہ پوچھا تو عورت نے سارا معاملہ کیسے سنایا نوجوان نے اس آدمی سے کہا جناب میں دیتا ہوں آپ کی کمیز کی قیمت اور جیب سے ایک ہزار درہم نکال کر اس مغرور انسان کو دے دیئے یہ آدمی ایک ہزار درہم جیب میں ڈال کر چلنے لگا تو نوجوان نے کہا جاتا کدھر ہے آدمی نے پوچھا تو تجھے کیا چاہیے مجھ سے نوجوان نے کہا تُو نے اپنی کمیز کے پیسے لے لیے ہیں نا آدمی نے کہا بلکل میں نے ایک ہزار درہم لے لیے ہیں تو نوجوان نے کہا تو پھر کمیز کدھر ہے آدمی نے کہا وہ کس لیے نوجوان نے کہا کہ ہم نے تجھے تیری کمیز کے پیسے دے دیئے ہیں اب اپنی کمیز ہمیں دے اور چلا جا آدمی نے گھٹ بڑھاتے ہوئے کہا تو کیا میں ننگا جاؤں نوجوان نے کہا ہمیں اس سے کوئی غرض نہیں آدمی نے کہا کہ اگر میں یہ کمیز نہ دوں تو نوجوان نے کہا تو پھر ہمیں اس کی قیمت دے دے اس آدمی نے پوچھا کہ ایک ہزار درہم نوجوان نے کہا نہیں قیمت وہ جو ہم مانگے گے اس آدمی نے پوچھا تو کیا قیمت مانگتے ہو نوجوان نے کہا کہ دو ہزار درہم آدمی نے کہا تُو نے مجھے ایک ہزار درہم دیئے تھے نوجوان نے کہا تیرا اس سے کوئی مطلب نہیں آدمی نے کہا یہ بہت زیادہ قیمت ہے نوجوان کہنے لگا پھر ٹھیک ہے ہماری کمیز اتار دے اور چلا جاؤ اس آدمی نے اب غصے میں بولا تُو مجھے رسوہ کرنا چاہتا ہے نوجوان نے کہا تو جب تُو اس مسکین عورت کو رسوہ کر رہا تھا تب کیا ہوا تھا آدمی نے کہا یہ ظلم اور زیادتی ہے نوجوان نے حیرت سے کہا کمال ہے یہ تُجھے ظلم لگ رہا ہے اس آدمی نے مزید شرمندگی سے بچنے کے لیے جید سے دو ہزار درم نکالے اور نوجوان کو دے دیئے اور نوجوان نے مجمع میں اعلان کیا کہ یہ دو ہزار اس عورت کے لیے میری طرف سے ہدیہ ہیں ہمارے ہاں بھی اکسویت کا ایسا ہی آل ہے ہمیں دوسروں کی تکلیف اور توہین سے کوئی مطلب نہیں ہوتا لیکن جب بھی بات خود پر آتی ہے تو ظلم محسوس ہوتا ہے اگر معشرتی طور پر خود ہم دوسروں کی تکلیف کو اپنا سمجھنا شروع کر دیں تو دنیا کی بہترین قوموں میں ہمارا شمار ہوگا اگر وقت ملے تو سوچئے گا ضرور اور اگر ذرا سا وقت ملے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کر لیں اور اس ویڈیو کو لائک کمنٹ اور شیئر کرنا بلکل بھی نہ بھولیے